اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں کیا کرنا چاہیے شب قدر کی نماز کیا ہے کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس میں کیا کیا کریں گے کرنا کیا چاہیے ہمیں شب قدر میں یاد رکھے گا جیسے کہ میں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ شب قدر کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر تیرہ کھول کر دیکھیں روح المعنی میں کچھ لکھے ہیں اصولات ہیں جل نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو انٹھانوے پہ اور اسی طرح لیلت القدر ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر بائیت پر دیکھے گا اور اس کے بارے میں اور بھی کتابیں ہیں یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا شب قدر میں جہاں تک نماز کی بات ہے کوئی خاص نماز نہیں ہے کوئی خاص نماز کہ شب قدر میں چار رکعت نماز پڑھنی ہے شب قدر میں چھے رکعت پڑھنی ہے شب قدر میں بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں کوئی خاص نماز جو شب قدر کے لیے ہو جو شب قدر کے لیے ہو خاص نماز ایسی کوئی نماز نہیں ہے شریعت میں کوئی نماز نہیں وہی حکم ہے جو شب برات کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو اپلیوڈ کیا تھا کہ شبہ برات کی کیا نماز ہے کیا کرنا چاہیے بلکل وہی باتیں ہیں شبہ قدر میں بھی کوئی خاص عبادت متین نہیں ہے آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں بلکل پڑھیں جتنی رکعت آپ سے ہو سکے چار رکعت دس رکعت بارہ رکعت چالیس رکعت پچاس رکعت سو رکعت جتنا آپ سے میسر ہو مفل نماز پڑھنی ہے اگر آپ سے ذمہ قضا نماز ہے قضا نماز پڑھئے یا کوئی عبادت ہو علماء نے لکھا ہے کہ اور اگر آپ سے مناسب ہو سکے قرآن کی تلاوت کرئے یا کچھ بھی کام کرئے جو عبادت ہو آپ کرئے جو بھی عبادت ہے آپ اس رات میں شبہ قدر میں آپ کر سکتے ہیں لیکن کسی ایک عبادت کو شبہ قدر کی وجہ سے کرنا کہ شبہ قدر ہے تو کریں گے کیونکہ شبہ قدر کی لئے کر رہے ہیں یاد رکھئے گا عبادت آپ شبہ قدر کے لئے کوئی خاص عبادت نہیں شبہ قدر میں جو بھی عبادت آپ کے لئے آسان ہو نماز پڑھنا آسان ہے نماز پڑھئے قرآن کی تلاوت آپ کو آسان ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کرئے یا غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کھلائیے یا کوئی بھی کام جو آپ کے لئے مناسب ہو آپ کے لئے آسان ہو آپ وہ کر سکتے ہیں کوئی خاص عبادت نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آئسہ رضی اللہ تعالی انہا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے اللہم انکا آفون تحب العفو فعفو عنا یہ ایک دعا ہے اگر ہو سکے تو آپ اس دعا کو بھی پڑھیں یہ دعا کرتے رہیں اللہ سے یہ دعا ذکر مطلب اس دعا کا جو ہے ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں یہ دعا کہتے رہیں جو میں نے دعا پڑھی ہے اللہم انکا آفون تحب العفو فعفو عنا یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے سب قدر کے لئے حضرت آئسہ کو سکھایا ہے اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھئے کہ شب قدر میں اصل مقصد عبادت کرنا ہے رات جاگنا اصل مقصد نہیں ہے بعض حضرات پوری رات گزار دیتے ہیں کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے باچیت کرنا موبائل چلانا اور ادھر 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 مست رہنا یہ سب کوئی فائدہ نہیں دے گا فائدہ صرف اسی میں ہے کہ آپ شب قدر میں عبادت کریں شب قدر میں صرف عبادت مقصد ہے جاگنا رات پوری رات جاگ رہے ہیں لیکن کوئی عبادت نہیں کیے ہیں تو پوری رات جاگنا آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب قدر میں رات جاگنا کوئی عبادت نہیں رات جاگ کر عبادت کرنا یہی عبادت ہے آپ عبادت کر سکتے ہیں لیکن رات جاگنا کوئی خاص عبادت نہیں نہیں کہ آپ عبادت کریں رات جاگے رہے ہیں کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لیے شبِ قدر میں آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں رات جاگنا ہو تو عبادت کریے اگر رات آپ جاگ رہے ہیں تو عبادت میں گزاریں بے فضول رات گزارنا کوئی عبادت نہیں کرنا یہ بیکار ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں رات میں آپ کی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ایک کام کریں عیسان کی نماز پڑھ لیجئے صبح کی نماز پڑھ لیجئے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا حدیث موجود ہے اس کے بارے میں تو بہرحال اللہ سے دعا کریے گا اللہ تعالی ہم تمام کو شبے صدر میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں